شہدوں کی تقریم رکھ کے دل میں اہلِ وفا ہونے کی ایک نشانی ہے وطن کی خاطر جان دینے والے سپوتوں کو قوم کا سلام شہدہ کی بے لاؤس خربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یومِ تقریمِ شہدہِ پاکستان آج بنایا جا رہا ہے جی ایچ کیو میں یادگارِ شہدہ پر مرکزی تقریب ہوگی آرمی چیف جنرل آسم منیر مہمانِ خصوصی ہوں گے چیف آف نیویل سٹاف اور چیف آف ایر سٹاف بھی یادگارِ شہدہ پر خراجِ عقیدت پیش کریں گے ملک بھر میں قرآن خانی اور دعاوں کا اتمام کیا جائے گا ریلیاں بھی نکالی جائیں گی افعاجِ پاکستان پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادانوں کے یادگارِ شہدہ پر سلامی دی جائے گی وفاقِ صوبائی دارالحکومتوں کے علاوہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں بھی یادگارِ شہدہ پر تقریب ہوں گی ملک بھر میں یومِ تقریبِ شہدہ پاکستان کا نمازِ فجر کے بعد قرآن خانی سے آغاز برطن کی سلامتی شہدہ کے درجات کی بلندی کی خصوصی دعائیں علماءِ کرام کا کہنا تھا آزاد فضاؤں میں سانس لینا شہدہ کے مرہونِ منت ہے جو ہم پر ان کا قرض ہے کیپٹن سلمان شہید میجر شبیر شریف شہید حوالدار لالک جان شہید نشانِ حیدر اور میجر عزیز بٹی شہید نشانِ حیدر کی قبروں پر ورسہ اور عوام کی حاضری عظیم قربانیہ پر شہدہ کو خراج عقیرت پیش کیا پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا پھولوں کی چادت چڑھائی شہریوں نے کہا شہدہ کی تقریب سب سے مقدس ہے اسلامباد میں عظمت شہدہ کنونشن وزیراعظم شہباز شریف کا عظیم شہدہ کے ورسہ اہلِ خانہ اور غازیوں کو سلام تقریب سے خطاب مکان اور مہی کو ملک میں ریڈ لائن کروس کی گئی شرپسندوں اکسانیں منصوبہ بندی کرنے والوں کو قانون کے کٹہریں میں لائیں گے یومِ تقریبِ شہدہِ پاکستان کا نغمہ جاری کر دیا گیا موسیقی وزیراعظم شہباز شریف کی شہید کی والدہ کو تسلی پانی بھی پلایا ملن نغموں کی دوران وزیراعظم اور وزیراعظم مریم اور انزیب خود بھی آپ دیدہ ہو گئے ملکی سلامتی ہمارے شہدہ کی گران قدر خدمات کے بغیر ممکن نہیں صدر محقیت حارف علوی کا یومِ تقریبِ شہدہ کے موقع پر پیغام کہا پوری قوم کو اپنے بہادر شہدہ پر فخر ہے وزیرِ خارجہ بلاول بٹو نے اپنے پیغام میں کہا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اور مل کر اہد کریں پاکستان کی خاطر نفرتوں کی دیوار کو گرا دیں گے یومِ تقریبِ شہدہِ پاکستان پر عسکری قیادت کا شہدہ کو خراج عقیدت چیرمنٹ جوان چیف آف اسٹاف کمیٹی ریٹائیڈ افسران سویل سوسائیٹی کا بھی شہدہ کو خراج عقیدت آئیس پی آر کے مطابق شہدہ نے مادرِ بطن کی حفاظت میں اپنی جانوں کی عظیم قربانیاں دیں شہدہ کی قربانیاں آئندہ نسلوں اور ہم بطنوں کے لیے مشلے راہ ہیں دشمن کے پروپیگینڈے کے باوجود قوم شہدہ کی قربانیاں کو نہیں بلا سکتی پاکستان صرف ایک خطہ عارض نہیں بلکہ ایک آئیڈیالوجی اور عظم کا نام ہے اس نظری کی بقاہ کے لیے فاجہ پاکستان نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا بارتی فضائیہ کو لوہی کے چنے چبوانے والے شیر دل پائلٹ ونگ کمانڈر حسن صدیقی کا یوم تقریم شہدہ پاکستان پر پیغام یوم تقریم شہدہ کے موقع پر سماجی رہنما کھلاڑی اور فنکار بھی میدان میں آگئے انصار برنی نے پیغام میں کہا نومائی کو شہدہ کی یادگاروں کو نوستان پہنچایا گیا ایسا تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا جہانگیر خان کا کہنا تھا قوم اپنے شہدہ کو کبھی نہیں بھولے گی عدکار جاویز شیخ کا پاک فوج کی شہدہ کو خراجی عقیدت اسنا آباد پولیس نے مختصر فلم شہید کی بیٹی جاری کر دی یوم تقریم شہدہ پاکستان کے حوالے سے ملک بھر میں تقریبات اور ریلیوں کا انقاض شرکہ نے واضح کیا پاک فوج اور شہدہ کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی پاک فوج نے دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا شمالی وزیرستان کے ذلہ دتا خیل میں خودکش بمبان نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا دو جوان ایک پولیس اہلکار اور شہری شہید آئیس پی آر کے مطابق خودکش بمبار بڑے عوامی اجتماع کو نشانہ بنانا چاہتا تھا جنوبی وزیرستان کے علاقے کوٹ آزم میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں چھہدہ دہشتگرد مارے گئے سیکرٹری جنرل اور فور کومیٹی کی ممبرشپ سے میں مستعفی ہوں گا میرے پر کوئی دباؤں گا تحریک انصاف کی رکونیت سے مستعفی ہو رہی ہوں پاکستان تحریک انصاف سے دیزائن کرتی ہوں پاکستان ہے تو ہم ہیں پی ٹی آئی کی اہم بکٹے گرنے کا سلسلہ جاری ہے سد عمر کا بطور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی اور ممبر کور کومیٹی کی رکنیاں سے مستعفی ہونے کا اعلان کہا پارٹی نہیں چھوڑی صرف ادھے چھوڑے ہیں ہوا چودری نے بھی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی عمران خان سے بھی راہ جدہ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے مذاکرات لے کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا کہا کمیٹی دو نکال پر بات چیت کرے گی اگر میری ٹیم کو قائل کر دیا گیا تو پیچھے ہٹ جاؤں گا تقریب کار گروہ اپنے انجام کو پہنچ گیا پاکستان اب سکھ کا سانس لے گا اور آگے بڑھے گا چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا تنزیہ ٹویٹ لکھا جو جن نو مہی کو عمران خان نے کیا اس کی اپنی جماعت بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں سندھ میں میئر ڈیپیٹی میئر چیئرمن وائس چیئرمن کا انتخاب پرنہ جون کو ہوگا کاغذات نامزدگی نوہ دس جون کو جمع کرائی جا سکیں گی کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال گیارہ جون کو ہوگی چودہ جون کو امیدواروں کی حکمی لسٹ آویزہ کی جائے گی کراچی کے مختلف علاقہ میں رات گئے پولس مقابلے چار زخمی ملزمان سمیں چھ ملزمان گرفتار اسلحہ موسائکلز برامت کورنگی سنتی ایریا پولس نے دو زخمی ملزمان سمیں چار ملزمان گرفتار کر لیے ٹیپو سلطان اور نی کراچی میں مقابلوں کے بعد دو ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ہوئے گورنگی نمبر چار پر کاروائی دو سزوکی پیک اپ ڈاڑیوں میں لدی ایک ہزار سے زائد مرغیاں برامت تین ملزمان ہسنین جاوید اور فاروق گرفتار ملزمان ٹھٹا سے مردہ مرغیاں سستی خرید کر کراچی کے مختلف علاقوں میں ہٹلوں اور ماٹ میں سپلائے کرتے تھے ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر کے تفتیر شروع کر دی گئی مبوزہ کشمی میں جی ٹوئنٹی کے غیر قانونی جلاس پر اتجاج اور بائیکارڈ کا سلسلہ جاری چین اور سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کے بائیکارڈ سے موڈی سرکار کو سبقی کا سامنا بارتی فورسز کے مظالم پر انسانی حقوق پاکستان نے عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ایشیہ کب کے نقاط کی راہ میں ہائل لکاوہ دور بھارت ہائیبرٹ موڈل کے تحت ایشیہ کب کھلنے پر راضی ہو گیا پاکستان ایشیہ کب کے پانچ میچز کی مذبانی کرے گا پانچوں میچز لاہور میں کھلے جائیں گے جلد میچز کے شیڈول جاری ہوگا بھارت اپنے میچز دبائی یا سلنکا میں سے ایک بینیو پر کھلے گا